بسم اللہ الرحمن الرحیم قوم سبا اور اللہ کے عذاب کا واقعہ اہل سرسار کی ایک قوم جسے قوم سبا بھی کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کے اندر زندگی گزار رہی تھی یہ قوم ایک عزیب تحزیب و تمدن کی مالک تھی حضرت دعود علیہ السلام اور حضرت سلمان علیہ السلام کی باعظمت حکومتوں کے بعد ان کی حکومت زبان ذت خاص و عام تھی کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ گندم کے مغز سے آٹا پس کر روٹیاں پکاتے تھے لیکن اس کے برعکس وہ اس قدر اسراف کرنے والے اور ناشکرے تھے کہ انہی روٹیوں کے ساتھ بچوں کا پخانہ ساف کرتے تھے بعد ازا ان علودہ روٹیوں کو اکٹھا کرنے سے ایک پہاڑ بن گیا تھا پھر ایک سال شخص نے وہاں سے گزرتے ہوئے ایک عورت کو دیکھا جو روٹی کے ساتھ بچے کے پہانے کے مقام کو صاف کر رہی تھی اس شخص نے عورت سے کہا تیرے اوپر افسوس خدا سے ڈر کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا تیرے اوپر اپنا غزب ڈھائے اور تجھ سے اپنی نعمت چھین لے اس عورت نے جواب میں مزاق اڑایا اور مگرورانہ انداز میں کہا جاؤ جاؤ گویا کہ مجھے بھوک سے ڈرا رہے ہو جب تک سر سار جاری ہے مجھے بھوک سے کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہے کوئی زیادہ عرصہ نہیں گزرانا تھا کہ اے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر اپنا غزب ڈھائیا پانی جو کہ زندگی کی بنیاد ہے ان لوگوں سے چھین لیا یہاں تک کہ کہت نازل ہوا بات یہاں تک پہنچ گئی کہ ان کی زخیرہ کی ہوئی تمام غزب ختم ہو گئی آخر کار وہ مجبور ہو گئے کہ انہیں آلوزہ روٹیوں پر ٹوٹ پڑے جو ان لوگوں نے اکٹھی کر کے پہاڑ کے مانے دھیر لگایا ہوا تھا بلکہ وہاں سے روٹی لینے کے لیے صف لگتی تاکہ ہر کوئی وہاں سے اپنے حصے کی روٹی لے سکے افران نعمت، کہت اور ان کی بدحالی کے بارے میں متعدد روایات موجود ہیں سور نحل کی آیت نمبر 112 اور 113 میں یوں اشارت ہوتا ہے اور اللہ نے اس بستی کی بھی مثال بیان کی ہے جو محفوظ اور مطمئن تھی اس کا رزق ہر طرف سے بقائدہ آ رہا تھا لیکن اس بستی کے رہنے والوں نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا تو ہدا نے انہیں بھوک اور پیاس کا مزہ چکھایا صرف ان کے اعمال کی بنا پر کہ وہ جو انجام دے رہے تھے اور یقیناً ان کے پاس رسول آیا تو ان لوگوں نے ان کو جھٹلایا تو پھر ان تک عذاب آ پہنچا کہ یہ سب ظلم کرنے والے تھے اسی قوم سبا کے بارے میں ایک اور واقعہ بیان ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے اپنی ذرات کو پہتر طور پر کاشت کرنے کے لیے پانی زخیرہ کرنے کی خاطر بلک کی دو پہاڑوں کے درمیان ایک بہت بڑا بند مورد تعمیر کیا ہوا تھا سوراک اور دوسرے پہاڑوں سے گزرا ہوا پانی اس بند میں آ کر وافر مقدار میں جمع ہو جاتا تھا قوم سبا نے اس پانی سے صحیح طور پر استفادہ کرتے ہوئے وسیح و عریض اور بہت سے خوبصورت باغات لگائے اور کھیتی باڑی کو رونک پکشی ان باغات کے درختوں کی شاخیں اس قدر پھلوں سے لدی ہوئی تھیں کہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سر پر ٹوکری رکھ کر ان کے نیچے سے گزرتا تو پھل خود بخود ٹوکری میں گرنا شروع ہو جاتے اور کلیل مدت میں ٹوکری تازہ پھلوں سے بھر جاتی لیکن نیمتوں کی کسرت نے انہیں شکر کرنے کے بجائے سر مست اور غافل کر دیا تھا یہاں تک کہ ان کے درمیان بہت بڑا طبقاتی نظام وجود میں آ چکا تھا ان میں سے صاحب اقتدار لوگوں نے کمزوروں اور ضعیفوں کا خونچوسنا شروع کر رکھا تھا یہاں تک کہ ان لوگوں نے خدا سے ایک احکمانہ التماز کیا جس کا ذکر سور سبا کی آیت نمبر انیس میں ملتا ہے انہوں نے کہا خدایہ ہمارے سفروں کی درمیان فاصلہ زیادہ کر دے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ التماز اس لیے کیا تاکہ غریبوں بے نواغ لوگوں اور عمرہ اور سروط مند ان کے ہمراہ سفر نہ کریں ان کی خواہش یہ تھی کہ آبادیوں کے درمیان خوشکی ہو اور فاصلہ بہت زیادہ ہو تاکہ تہیدہ اور کم آمدنی والے لوگ ان کی اس طرح سفر نہ کر سکیں اللہ تعالیٰ نے ان مغرور پیٹ کے پجاریوں پر اپنا غزب نازل کیا بعض جوایتوں کے مطابق ان مغرور لوگوں کی آنکھوں سے دور سہرائی چوہوں نے مورب نامی بند کی دیواروں پر حملہ کر کے انہیں اندر سے کھوکلا کر دیا ادھر سے بارشیں زیادہ ہوئیں جن کی وجہ سے سہلاب آ گیا اور اس بند میں پانی بہت زیادہ ہی کٹھا ہو گیا اچانک بند کی دیواریں ٹوٹیں اس سے ایک بہت بڑا سہلاب آیا جس میں تمام دہات، آبادیاں، مال، مویشی، باغات، کھیتیاں، ان کے محل اور گھر پانی میں غرک ہو کر نابود ہو گئے ان کے باغات اور ذرات میں سے صرف بیری کے درخت اور کچھ جھاڑیاں بچی تھی خوشلان پرندے وہاں سے کوچھ کر گئے تھے جبکہ الووں اور کوووں نے قوم سبا کی گھنٹرات میں اپنے گھونسلے بنائے تھے اس بات کا ذکر سور سبا کی آیت نمبر پندرہ اور سولہ میں ملتا ہے اور آخر میں سور سبا کی آیت نمبر سترہ میں قرآن کریم میں اس واقعے کا یوں نتیجہ نکالا ہے یہ ہم نے ان کی ناشکری کی سزا دی اور ہم ناشکروں کے علاوہ کسی کو سزا نہیں دیتے ہیں شکریہ شکریہ